نواز شریف میاں نواز شریف کو ایک اور ہارٹ اٹیک انجائنہ کی تکلیف کے سبب کرائے گئے ٹراب کی ٹیسٹ میں دل کے دورے کی تصدیق آکسیجن لگا کر کارڈک مانیٹر اور پلس آکسی میٹر سے مانیٹرنگ پی آئی سی سربرا پرفیسر ڈاکٹر ساکیب شفی نے جناہ ہسپتال کے ڈاکٹر زبیر اکرم کو معینے کے لیے بلایا سابق وزیراعظم کی والدہ بھائی شہباز شریف جناہیت سبدر سمیر دیگر اہل خانہ ہسپتال پہنچے میاں نواز شریف کی انجیوگرافی نہ کرانے کا فیصلہ میڈیکل بورٹ کے سربراہ جاکٹر محمود ایاس کہتے ہیں پلیٹ لٹ کی کمی اور گردوں کے ٹیسٹ نارمل نہ ہونے پر انجیوگرافی نہیں ہو سکتی کراچی سے آئے خصوصی مولیش ڈاکٹر تاہر شمسی نے کہا جب علاج شروع کیا تو پلیٹ لٹ دو ہزار تھے اب پینٹالیس ہزار ہو چکے آئندہ ہفتے تک پلیٹ لٹس ڈیڑھ لاکھ تک بڑھ جائیں گے سابق وزیراعظم کی حالت اب کافی بہتر ہے صبح وزیراعظم کی حالت کافی بہتر ہے صبح وزیراعظم یاسمین راشد کہتی ہے بزرشتارات معمولی نائیت کا ہاتھ اٹیک ہوا نواز شریف کو سانس لینے میں بھی دشماری ہوئی اب بلڈ پریشن نومل اور بلڈ شگر ایک سو تین ہے بولی مسلمی گنون نے الزامات لگا لگا کر ہمیں جھلہ کر دیا سابق وزیراعظم کی بیماری پر کوئی سیاست نہیں کر رہے مسلمی گنون کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے میاں نواز شریف کی صحت اور زندگی کو خطرہ ہے سابق وزیراعظم کے ذاتی مولج اور رکن میڈیکل بورٹ ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہا میاں نواز شریف کو کم پلیٹ لٹ اور دل کے آرزے کا شدید مرض لاحق ہے دونوں بیماریاں سنجیدہ نویت کی ہیں چودری شگر مل کے اس میں نواز شریف کے زمانتی میں چل کے جمع ایک کروڑ پے کے دو زمانتی میں چل کے سیفل ملوک ہوکر اور فیس سیفل کھوکر نے جمع کر آئے احتساب عدالت سے روکار سپریڈنڈنڈن کو موصول رہائی الازیزیا کے اس میں درخواد زمانت کے فیصلے سے مشروع آزادی مارچ روکنے کی تیاریاں مکمل داخلی خارجی راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز قبضے میں لے لیے متحرک کارکنوں کی پیرستے تیار پکڑ دھکڑ کے لیے حکومتی گرین سگنل کا انتظار ہنگامی صورتحاد سے نمٹے کے لیے رینجرز کے بیک اپ کے لیے مراسلہ کنٹینرز کے وعث راستوں کی بندش یا وجہ کوئی اور شہر میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر خاتین تل ملاو تھیں ادرک 43 روپے مہنگا 385 روپے فی کلوگرام میں فروغت ہونے لگا سو روپے والے ٹیماتر کی قیمت 140 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئیں ڈینگی کے ڈنگ جاری مزید سولہ لاہوری مرض میں مقتلہ دیگر ازلا میں بھی 119 نئے مریض ریپورٹ لادوہ برامدگی پر 1296 افراد کو بارننگ چار مقامات سیل ہسپتالوں کی نچکاری کے خلاف ستروے روز بھی ہڈتال گرینڈ ہیلڈ الائنس کی اپیل پر آؤٹڈور آپریشن تھیٹر بند لیبارٹریز میں سہولیات موت تل مریض خوار احتجاجی ملازمین کے نرسنگ سٹاپ کو شوکوز جاری کرنے کے مضمم تاخیر کے شکار اور انشریرین رفتہ رفتہ پٹری پر چڑھنے لگی منصوبے کی ڈیڈ لائن میں تکمیل کے لیے 600 ملین جاری فنڈز میکمہ ٹرانسپورٹ کو جاری کر دیے گئے وہ روپے کے فنڈز جدید ٹکنالوجی کے باوجود پولیس جرائن پر کابو پانے میں ناکام پولیس کی کمزور قیادت کے بعد شہر میں سٹریٹ ٹرائمز نے اضافہ سٹریٹ ٹرائم کی سب سے زیادہ وعدہ تیز سا در ڈیویجن میں ہوئی اب سران حکومت کو سب اچھا کے ریپورٹ دینے میں مصروب میٹرپولکن کاپوریشن شہر کی چار سو ساٹھ اماتوں میں پائر ہائیڈرنز کی تنصیب کرانے میں ناکام شہر کی بلند دوبالہ اماتوں میں آتے زدگی کے واقعات کی روک تھام کا منصوبہ فائلز میں دب کر رہ گیا رائیوینڈ کے علاقے سندر پر موبائل پون کی دکان میں چوری کی وعدہ چھوڑ لاکھوں روپے مالیت کی موبائل پون چوراکتر پرار آئی جی پنجاب کے حکم سے ایس ایس پی آپریشن فیصل شہزاد کا تبادلہ ایس ایس پی فیصل شہزاد کو ڈی پیو خانے وال تائنات کر دیا گیا فیصل شہزاد چند روز قبل ہی ایس ایس پی آپریشن لگائے گئے تھے سیشن پورٹ کی چاروں لفٹس خراب سائلین اور افسران مشکلات کا شکار بزرگ سائلین اور خاتین بھی سیڈیوں سے جانے پر مجبور کروڑوں روپے مالیت سے لگنے والی لفٹس کی خرابی معمول بن گئے سیشن پورٹ میں اہلیہ تشدد کیس کی سمان اداکار محسن ابباس کی عبوری زمانت میں 29 اکٹوبر تک توسی ایڈیشنل سیشن جج نے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر لیا شریف فیملی کی ارکان کی اپوزیشن لیڈر پنجاب سے کوٹ لکپا جیل میں ملاقات حمزہ شہباز سے اظہار ایف جہتی کے لیے لیگی کارکنوں کے نارے کیپٹن لیٹائیڈ سفدر کی درخواست زمانت مسترد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا لیگی رہنما نے موقع پر اختیار کیا کہ پولس مقدمے میں گرفتاری کا اختیار نہیں رکھتی حکومت گرفتار کرنے سے پہلے تحریدی طور پر پولس کو لکھے گی میاں نواز شریف کی سنگین سہت صورتحال وزیر اعلیٰ سے وزیر سہت کی ملاقات سابق وزیر اعظم کے علاج میں پیش افتر بریفنگ وزیر اطلاع تسلم اقبال کی نواز شریف کی سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کہا سابق وزیر اعظم کے باہر جانے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہوگا دیل والا کوئی کام نہیں ہو رہا جے یو آئی فے کے وفت کی سرویسز ہسپتال آمد مولانا لطیف الرحمان کی سربراہی میں وفت نے سابق وزیر اعظم کیا عیادت کی ادھر ہسپتال انتظامیہ نے فیملی میمبران سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی عیادت کے لیے آنے والوں کی ایم ایس آفیس کے سامنے تاثراتی کتاب رکھتی گئی میٹیکل رپورٹ ہے اس کو نظر انداز کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا جو مرد ہے وہ کافی پہچیدہ ہو گیا ہے ان کے علاج میں بہت تاخیر ہو چکی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی اس مسئلے کو سیاسی انعاہ کی نظر کر دیا گیا نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے اس کا کچھ لوگوں نے مزاک اڑایا کچھ لوگوں نے اس بیماری کا مزا لیا نواز شریف کے علاج میں بہت تاخیر ہو چکی ہاتھ اٹیک کے بعد مریض کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے سینئر تجزیاکار اور انکر پورسن حامد میر کی سیٹی فوری ٹو سے گفتگو بولے سابق وزیراعظم کی بیماری کا مزاک اڑایا گیا حالات بہت جلد مزاک اڑانے والوں کو مزا چکائیں گے آج کل آسف زرداری کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میاں نواز شریف کی صحت صورتحال پر لیگی راہنماؤں کارکنوں کو تشویش علی پربیز مالیک، خاجہ امیران عزی چودی شباز احمیہ سمائے دیگر سرویسیز ہسپتال کے باہر کیمپ میں موجود رہنماؤں کارکنوں کی لیگی قائد کی صحتیابی کے لیے دعائیں گورنر پنجاب کی زیر سدارت آپ پاک آثورٹی بورٹ کا اجلاس میک میں ہاؤزنگ کی وارٹر فلیٹیشن پلانٹ کی تنصیب کے منصوبے پر بریفنگ گورنر چودی سرور پانچ سالوں میں صوبے بھر میں ساخ پانی کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے پر احضر ترقی کے سفر کو اپرا تفریقی سیاست کی نظر کرنا دانشمندی نہیں تبدیلی سے خوفزدہ اناثر صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں مزیر اعلیٰ پنجاب کی راکین قومی اور صوبائی سملی سے ملاقات میں گفتگو مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال سپریم کورٹ بار انتخابات چار روز بعد انتخاب مہم میں لاہور 1299 موٹرز کی بنیاد پر مرکزیں نگا لاہور ریجسٹری کے اطراف امیدواروں کے تشریری بینرز کی بھرماز سپورٹرز کی جانب سے استقبال یا تقاریف کا احتمال اپٹما کے سیکرڈری جنرل علیس الحق انتقال کر گئے مرہوم علل صبح دل کا دورہ پڑھنے پر ہسپتال مرتقل کرنے کے دوران جمبر نہ ہو سکے مرہوم کی نماز جنازہ لالک چوک ڈی ایچ اے ٹی بلوک میں کل دوپہر ایک بجیت آتا کی جائے گی کمیشنر لاہور کی زیرہ صدارت فیروز پروڑ سنتی زون کے وقت کا اجلاس کمیشنر نے ڈینگی مقدمات سے قبل اسوسییشن کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی ڈائیسز آف ڈرائیوین چرچ پاکستان کے سولوے سیرو کی کانسل کا اجلاس مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف وزیوں کے خلاف اور مہتے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرار دات منظور سبائی وزیر محسن لگاری سمایت دیگر شخصیات کو شرکتا ہے پشارپون کی روک تھام کی حوالے سے سیٹی نیوز نیٹورک کے ورکرز کے لیے خصوصی لیکچر کا احتمام ہیلتھ کیر سسٹم کے سیکرپری جنرل ڈاکٹر بیلال احمد نے بلڈ پریشر کی وجہار اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا ڈائریکٹر نیوز سیٹی 42 ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں تاہیر گروپ ایڈر نوی چودری ماروخ صحافی انسام نقری سمائے دیگر کے شرکت مینہاج انیورسٹی میں سائنس اور مذہبہ دو روزہ عالمی کانفرنس وزیر اوکاف پیز سید سید الحسن شاہ اور چیرمن سپریم کانسل مینہاج انیورسٹی ڈاکٹر حسین مہیوزین کے شرکت گرمنٹ کمپریہنسیف گرلز ہائی سکول وادہ ٹھوڑ کی سالانہ تقریبے رقصی منامات سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کے شرکت سوس ایز آئی پوزیشن ہولڈر سالبات میں سولر پینل پیپس ہیں سیپ ٹرائمر سکول گڑی شاہوں میں سالانہ سپورٹس گالہ ننے بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر شائقین سے خوب داد وصول کی کھیلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کوئی نامات سے نواز آ گیا اور پاکستان ومن ٹیم کے لیے پہلے ٹی ٹونٹی میں کامیابی بنگلہ دیش ایک سو ستائیس رنس کے حدف میں ایک سو بارہ رنس بنا سکی بسما مارو ومن آف دی میچ قرار ادھر بنگلہ دیشی خاتین پرکیٹرز نے پاکستان کی امدہ بالنگ کو شکست کا سبب قرار دیا پاکستانی کھلاڑیوں امائمہ سوہیل اور صدرہ نواز نے کامیابی کو بہترین ٹیم ورڈ کا نتیجہ قرار دیا موسیقی